اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمود قاسم تیموری تیموری کے لینے گھریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہو جی بال اسیلیڈیٹ سوال بڑے آتے ہیں جی پتہ سب بال گرتے ہیں بال سفید ہو رہے ہیں بال آج کل تو بڑے چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی سفید ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں 44 ایئرز کا ہوں تو میرے بال بھی جو ہیں بھی وائٹ ہیں ان کو کالا بھی کیا جا ستا ہے ان کو کلر کر سکتے ہیں کوٹینچل لینک ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ بال گرنے لگ گئے ہیں گھنجا پانا آرہا تو یہ ایک پرشانی کے بال ضرور ہے اس کے پیچھے مختلف خوش آس ہوتے ہیں آپ کے بال کے اندر کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے آپ کوئی خون کی کمی ہو سکتی ہے باڈی منرلز و وائٹیمنز کی کمی ہو سکتی ہے کسی انفیکشن کی ویسے آپ کے بال گر سکتے ہیں اٹینشن سٹرس کی ویسے بال آپ کے گر سکتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کیس ٹیکنگ کرتے ہیں جس کے بال گر رہے ہوتے ہیں مروسی اسباب ہوتے ہیں تو تمام چیزوں کو اجازہ لینے کے بعد اس کی پاسبل جو قاسد ہوتی ہیں جب ان کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے ہم ٹریپنڈ رکمنٹ کرتے ہیں امی بیترین ماشاللز سے آئل بھی ہیں اس کے علاوہ جو منرل کنگڈم سے میڈسن گنتی ہیں وہ ماشاللز سے بڑی افیکٹیو ہائیل افیکٹڈ ہیں مری ٹنکچرز ہیں کچھ سپیسپک وہ بڑی اچھا مطلب کام کرتے ہیں اس کے ساتھ لائیف سٹیل منیجمنٹ ہے اس کے پر ڈائیٹ پلان ہے یہ سب چیزیں ہم رکمنٹ کرتے ہیں ہمارا کوئی ایسی جو ہماری کنسلٹیشن میں آتے ہیں بالوں کا مسائل کے ساتھ ان کو پراپرلی ہم جو ہے بداؤٹ اینی کازنگ سائیڈ افیکٹڈ جو ہے نیچرل ہومیپیتھک ٹریپنٹ رکمنٹ کرتے ہیں میرے بالوں کو غیر ضروری شیمپو بار بار مت کریں آپ روزانہ شیمپو مت کریں اس سے آپ کے بال درکم زور پتھلے ہو جاتے ہیں دو تین نید بعد شیمپو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن روز اگر آپ ایک دفعہ دو دفعہ آتے ہیں اور شیمپو کریں گے تو بال آپ کے دریباتے گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل پرڈکٹ نہیں ہے یہ انڈیسٹریز میں دیار ہوتی ہیں ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات دکھیں تینکیو اللہ حافظ